مرزا محمد ارثر صاحب تشریف لے گئے تھے اور جب وہ ہولینڈ میں پہنچے تو جانے کے بعد جب اس کے سسٹم کو دیکھا اور وہاں پہ وزٹ کی اور وہاں پہ دریافت کیا گیا کہ یہ عالمی عدالت ہے اور حضرت عیسیٰ سے 500 ایرز بی فور جو سوکریٹ کو پوئیزن دے کے مارا تھا وہاں کی حکومت نے اور سوکریٹس کو پوئیزن دیا گیا تھا اس وقت کے بادشاہ نے تو حضرت عیسیٰ سے 500 ایرز بی فور یعنی 469 بی سی تو رسول سے 500 برس پہلے عیسی اور عیسیٰ سے 500 برس پہلے سوکریٹ اور وہاں یونان میں سوکریٹس کو پھانسی دی گئی تھی اور زہر دیا گیا تھا اور ہمارے اور پروفٹ کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 1500 برس کا ہے تو کتنے برس ہوئے دھائی ہزار برس تو دھائی ہزار برس کے بعد نانٹی ایرز بی فور نبی سال پہلے یونان اور گیز کے لوگوں نے انٹرنیشنل کارٹ میں جا کے مقدمہ اور کیس فائٹ کیا تھا کہا کہ ہم یونان کے رہنے والے ہیں اور سکرات کو جو زہر دیا گیا تھا جو سزا دی گئی تھی وہ سزا غلط ہے لہذا جس بادشاہ نے سکرات کو زہر دیا تھا اس کو سزا دی جائے اور سکرات کو بری کیا جائے مقدمہ چلا انٹرنیشنل کارٹ میں عالمی عدالت میں اور سوکریٹ میں اس مقدمے کو جیتا تھا ڈھائی ازار برس کے بعد اور عالمی عدالت میں اس بات کو تحریر کیا گیا کہ سکرات جو تھا وہ حق پہ تھا اور سکرات کا فلسفہ حق پہ تھا اور اس بادشاہ کو سزا دی گئی اور دنیا کے ہر اخبرات کے سامنے اس کیس اس مقدمے کو پیش کیا گیا تو گیارہ ابرس پہلے جب مرزا محمد اتھر صاحب خطیب اکبر زندہ تھے تو وہ ہولینڈ گئے اور عالمی عدالت سے انہوں نے جا کے رجوع کیا کہ ہم نے کربلا کے واقعے کے بعد حضرت مقدار نے کربلا کے شہدہ کے جو قاتل تھے ان سے تو ہم نے بدلہ لیا تھا لیکن یزید کے قتل کا انتقام ابھی تک باقی ہے جو اصل انتقام لیں گے وہ تو امام زمانہ لیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب عالمی کورٹ میں انٹرنیشنل کورٹ میں اس بات کی گنجائش ہے کیا آپ آ رہے ہیں ابھی کہ ذلفقار علی بھٹو کے مقدمے کو دوبارہ سے کھولا جائے اور عالمی عدالت میں اس کیس کو دوبارہ سے فائٹ کیا جائے اور ہولینڈ میں کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے رہا ہے تو اب اگر ہم ہولینڈ میں جانے کے بعد یزید کے اوپر مقدمہ دائر کریں اور ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں عالمی عدالت کے سامنے یزید کو پھاسی کے پھندے پر لٹکانا چاہتے ہیں حسین حق پہ جائے یزید باطل چاہتے ہیں قدل کا انتقام امام زمانہ لیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم عالمی پیمانے پر امام حسین کے حق کے سلسلے میں ہم ہولینڈ کے کورٹ میں اپنے کیس کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا لیگل رائی ہے اور اس میں اس وقت پوری کوشش کی گئی گیارہ برس لگے بارہ برس لگے اس وقت ہندوستان سے جو جانشین خطیب اکبر ہیں مرزا ایجاز اتھر صاحب وہ وہی پر موجود ہیں اور جرمنی کے اس وقت سے جو سب سے بہت بڑے شاعر ہیں اقبال حیدر تھا اور ایک ارگنیزیشن سے بھی وابستہ ہیں وہ ابھی ہولینڈ میں خود گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ہم اس کیس کو دوبارہ سے اپن کرنا چاہتے ہیں عالمی عدالت میں ہولینڈ میں اور ہم مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پوری دنیا میں اہل تشہیوں سے تمام اداروں سے تمام علماء سے سکولر سے درخواست کی بلکہ اہل سنت میں سے مفتی حمدرت وہ سب سے پہلے نکل کے سامنے آئے ہیں سب سے پہلے اہل سنت میں سے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مقدمہ دائر کیا جاتا ہے ہولینڈ کے کورٹ میں عالمی عدالت اگر اس کیس کو دوبارہ سے ری اوپن کرتا ہے تو ہم اہل تشہیوں کے ساتھ سب سے پہلے آگے کھڑے ہوں گے اگر فائننشلی بھی مدد کرنی بڑی لوئرز کے سلسلے میں تو ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے تو پوری دنیا کے جتنے بھی سکولرز ہیں اور جتنے بھی ہمارے اہل تشہیوں کے وہ افراد تو سوشل میڈیا پر ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہم سب کے سب اس کوشش میں لگے ہیں لیکن جب تک ہر ادارے سے یہ میسج نہیں جائے گا اور یہ آواز بلند نہیں ہوگی تب تک آپ کی سٹینٹ نہیں بنے گی سوشل میڈیا پر لے کر یہ آپ جو بیٹھے ہیں یہ آپ کی شرح ذمہ داری ہے کہ جو پانچ منٹ یا دس منٹ کا کلپ جو بابو لوائز سے بن رہا ہے یہ خطیب ایک سکولر کی حیثیت سے مورنہ ازگر مہدی کا میسج نہیں ہے بلکہ یہ شہریں کے لگری کی طرف سے مرکزی میں ہم بارگاہ بابو لوائز ہوئے جو اتنا بڑا کراؤڈ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جتنے مومنین میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ازادار یہاں پر بیٹھے ہوئے نیمہ شابان میں اور جتنی ہماری بہنے اور ماں پسے پردہ بیٹھی ہوئی ہے ہم سب یہ ڈیوانڈ کرتے ہیں اور یہ ہماری ڈیوانڈ ہے کہ اس کیس کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے اور ہم ہولینڈ کی عدالت میں عالمی عدالت میں جائز بات کی گنجائش ہے کہ اس مقدمے کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے ہم مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر مقدمہ دائر ہو دنیا کے مختلف بقاتے پر فکر مختلف عدیان سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں جو اسکولرز ہیں جو مفقرین ان کو بلایا جائے اور عالمی پیمانے پر جو ہولینڈ کا کورٹے وہاں پر یزید کو ایسے فانسی کے فندے پر لٹکایا جائے جیسے یونان والے نبے برس پہلے انہوں نے مقدمہ دائر کیا اور وہ اس کیس کو جیتے اور انہوں نے ثابت کیا کہ بادشاہ جو تھا وہ باطل تھا اور سوکر جو تھا وہ حق میں تھا یہ ہمارا میسیج ہے اور اس میں اب سب ہمارے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے اگر یہ مقدمہ ہولینڈ بجاتا ہے عالمی عدالت میں تو ہم یہ سب یہ چارچے ہیں کہ امام حسین کے حق کے سلسلے میں اپنی آواز کو بلند کریں اور جرمنی کے جو شاعر ہیں اور اخبال حیدر صاحب جن کا تعلق سرزمین پاکستان سے ہیں اور ان کے ساتھ وہ احباب جو اس وقت جا کے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگی میں کم از کم ظہور حضرت حجہ سے پہلے یزید کو عالمی عدالت میں پنش ہوتے ہوئے دیکھیں ایک بہواز بلند سلوات پڑھتے ملکے محمد والے محمد پر